دنیا کو نظر آتا ہے لیکن آپ نے ڈپلومیسی کے ذریعے کنونس کیا انڈیا نے ان کو یہ وہ چیز ہے جہاں آپ محنت کر کے کنونس کرتے ہیں ہم نے تو جا کے اتنا بھی نہیں کہا لوگوں کو کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کیا ہمیں آپ کیوں کہ سمجھتے ہیں آج پاکستان کی نہ وہ عزت ہے نہ وقار آپ کی نمائندے نے صحیح کہا کہ اب تک ایسا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا میں نے خود بات کی ایسٹن میں اور وہاں میری جو معلومات ہے اور آپ کی نمائندے اس کی شائع تصدیق کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں پہ انڈین اوریجن کے لوگ جو ہیں ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے سو نیچولی ایکسپیکٹڈ تھا کہ مودی کی کال پہ وہ اپنے ملک کے لیے وہ تو نکلیں ہی نکلیں گے لیکن یہ دیفنیلٹی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنا بڑا مظاہرہ بھی وہاں پہ سامنے ان کے کھڑا ہوگا اور وہ بھی اتنی پرامینٹ جگہ پہ اب یہ ہے کہ جس طرح بل کلنٹن بل کلنٹن کہتا ہوں یہ جس طرح یہ ڈانلڈ ٹرمپ ابھی وہاں پہ پہ پہنچے ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ اپنا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نبھانا تو وہ ایک اپنا مقصد ہے ہمیں کبھی بھی امریکہ کے اوفیشل سٹانس کے اوپر بہت اعتماد نہیں رکھنا چاہیے اگر وہ آپ کو سالسی کی آفر کرتے ہیں تو اس میں بھی پیچھے ان کا مقصد ہو سکتا ہے ملے تھے انڈین اوریجن کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے اب ڈانلڈ ٹرمپ کو وہاں سے ووٹ لینے ہیں سو نیچرلی وہ بھی یہ اس کا ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ آفیشلی ڈانلڈ ٹرمپ ان کو کشمیر کے معاملے میں ہیلپ کرے گا اور اس کے بدلے میں کچھ کنسیشنز لے گا جو کہ ٹریڈ کے لیے ہو سکتی ہیں کچھ اور کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک صدا گرے ایک بزنس مین آدمی ہے اور وہ کو ٹریڈ آف کرے گا ان سے لہذا پاکستان کو کوئی بہت توقعات آفیشلی نہیں رکھنی چاہیے لیکن یہ ایک ایسا اخلاقی دباؤ آئے گا کیونکہ نیچے لیول پہ بہت سارے لوگ اس معاملے میں پہلے ہی پریشان ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ کھڑا کیوں ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہیمن رائٹس اور اخلاقیات کی بات جو چل رہی ہے اس پہ لوگوں کی توجہ موجود ہے خان صاحب یہ جو معیشت والی بات آئی یہ معیشت والی جو اپورچورٹی امریکہ اور انڈیا کے درمیان اور ساتھ ہی ہوئے کیمپین والی بات بھی جو جنرلل سامنے کی اور بڑی سولیڈ بات اور سب یہی بات کر رہے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ چاہتے یہ ہیں کہ انہیں انڈین اوریجن کی جو امریکنز ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہو جائے اگلے الیکشنز کے لیے ساتھ ہی کچھ ڈیلز بھی ہونی ہیں یہ جو معیشت ہوتی ہے بہت امپورٹنٹ ہے ظاہر ہے پاکستان معیشی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہے سب کی نظریں انڈیا کی طرف ہو جاتی جب مقابلہ ہوتا ہے پاکستان کا اور ہندوستان کا اس سارے سنیریو میں کیا پاکستان کے پاس ہو اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں انڈیا کیا کیش کرے گا ڈالڈ ٹرمپ کے ساتھ دیکھیں اگر امریکہ کا پولٹیکل سسٹم سمجھنا ہے ایکنومک سسٹم کے ساتھ تو یہ چیز آپ کو نظر میں رکھنی پڑے گی کہ امریکن الیکشنز جو ہیں وہ کیمپین فنڈنگ پہ چلتے ہیں یہ معیشت سے زیادہ وہاں کے ووٹرز سے زیادہ جو انڈین ڈائیسپورا ہے اس کی کیمپین کانٹریبیوشنز بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں ریلیشنز کے اوپر ہم پاکستانی میری تقریباً زندگی وہاں گزری ہے ہم پاکستانی جو ہیں وہاں پر پولٹیکلی کانٹریبیوٹ نہیں کرتے ہم ڈونیشنز نہیں دیتے کینڈیڈیٹس کو تو ہماری آواز دب جاتی ہے پچھلے آٹھ سے دس سال میں امریکہ میں یہ بات شروع ہوئی ہے کہ بزنسمن یا پاکستانیز جو ہیں وہ کیمپین فنڈنگ بھی دیتے ہیں وہاں کیمپین فنڈنگ دس ڈالر سے لے کے ایک پولٹیکل ایکشن کمیٹی کے ذریعے آپ تیس ہزار ڈالر بھی دے سکتے ہیں جو کہ انڈینز بہت زیادہ انوالف ہیں اور ہم سے کہیں پہلے انوالف ہیں امریکہ میں کانڈیڈیٹس کو فنڈنگ دینے کے لیے کامرن ویسے جو لوکل امریکنز ہیں وہ ڈالر ٹرم کے وہاں موجودگی اور یہ جو بار بار بات آ رہی ہے آپ نے بھی بات کی ہمارے اور دکھر تجیہ کار بھی کہہ رہے ہیں اخبارات کے اندر بھی آ رہے ہیں ڈالر ٹرم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انڈین ووٹ کو اپنی جانب لانا ہے ویسے ڈالر ٹرم کی پوزیشن اب کسی حد تک مضبوط ہے امریکن انتخابات میں آئندہ ہونے والے انتخابات میں یا کوئی اور کینڈیڈٹ قریب ہے نہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈالر ٹرم کا پشیم پرائم وہ انڈین کو خوش کرنے اور آواز میں سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بتائے کہ آئندہ الیکشن میں ٹیکسس کی جو ریاست میں وہ پیٹل گراؤنڈ ہوگی کیونکہ ویسے متعلقات میں جس شکستوں کا پیدر پہ کاؤنٹی سے لے کے اور آگے تر ان کو شکست سے سامنے کرنا پڑا ہے تو وہ ایک طریقہ سے الیکشن کمپین پہ ہیں اور ان کو یہ بیتین موقع ملایا کہ پچاسزار لوگوں سے تو ارینہ میں خطاب کریں کوئی انٹرنیشنی میڈیا اسے کور کر رہا ہوگا تو اسی وجہ سے وہ دشریف پی لائیں اور یہ میرا خیال ہے کہ انڈین پی اس کچھ فہمی میں نام رہے ہیں کہ وہ خاص طور میں موچی کی زیادہ سے آ رہے ہیں یہ میں لیکن سب کو بتائے گا انٹرلیکشن میں بیٹل گراؤنڈ ڈیٹیکٹر اور یہ فیصلہ کن رہاست سے خوابت ہو سکتی ہے دیکھیں جو پہلے ملاقات ہوئی جب مران خان پہلے وزر پہ گئے دو مہینے پہلے تو اس وقت کی اگر آپ کیمسٹری ذہن میں رکھیں تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ملاقات بھی اچھی ہوگی اور بڑی کارڈیل ہوگی اور دونوں کے درمیان ایک تعلق سا ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا تھا وہ میرا خیال ہے آگے بڑھے گا لیکن اصل چیز وہی ہے کہ پھر وہاں پہ ان کے اپنے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹیگان وغیرہ ان کے اپنے مقاصد ہیں جن کا ایک امپیکٹ آتا ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ بلکل اپنی مرضی سے ہر چیز اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ یعنی سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کے تو خود ہی اس کا ان کی اوفیشل پالیسی ہے اس کے تحت وہاں پہ ابھی بھی انڈیا کو ایک حمایت حاصل ہے یہ بھی ان کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے لہذا اس کو اس کو کوششن سے ہم اس کو کابو نہیں کر سکتے نہ ہی اس کو اپنے مرضی سے اس طرح ڈنڈے سے چلا سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ فیورز کرتے رہنا پڑے گا تو اس لحاظ سے میں توقع یہ نہیں کرتا کہ جو کارڈیالیٹی آپ کو میٹنگز میں نظر آئے گی وہ آگے ٹرانسلیٹ ہو کے تو کشمیر کے معاملے میں ہمیں کو بہت بڑی مدد دے دے گی وہ شاید نہ ہو لہذا اگر امریکہ کو آپ نیوٹلائز بھی کر کے رکھتے ہیں یا ایک کیسا ان کا رویہ رہے کہ کم از کم ہوسٹائل نہ ہو پاکستان کی طرف تو وہ بھی کافی بہتر ہے کیونکہ بہت سارے اور معاملات ہیں جیسے ایفٹیف وغیرہ کے ایشیوز ہیں یا جہاں پہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ ایشیوز ہیں وہاں امریکہ کا ہوسٹائل ہونا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان دے ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں انڈسٹیننگ وغیرہ بڑے گی اور کشمیر کے معاملے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی آؤٹ رائٹ ہمیں ہیں وہاں سے حمایت ملے گی یا کوئی ایسی نتیجہ خیز چیز ہوگی جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری ایچیوزمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ دپلومیسٹر سے پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر جب ہندوستان نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تو پاکستان کے وزراء اعظم اور وزراء خارجہ کی دوسرے ممالک کے ہم منصب لوگوں سے ملاقاتیں کم ہوئیں مودی کی اور ان کی حکمرانوں کی زیادہ ہوئیں فیصل میں ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں فیصل میں ایک سیکنڈ پر دیکھیں یہ دنیا ابھی تین جو چکتی ہے دنیا ایک گلومل ویلج ہو گئی ابھی آپ اگر کہیں کہ پہلے رمانے میں یہ جب نامیسی ہوتی تھی کہ جی ایک سپیشل انوائز بھیجتے بھیجے جاتے تھے خود فارمسٹر اور جو ہیڈ آف سٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہوتے تھے وہ جاتے تھے جاکہ بلتے تھے آج کل دنیا چھوٹی ہو گئی اور کمیونکیشن اتی قریب ہو گئی ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ نہیں جائے تو ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹ کم ہو گئی یہ بالکل نہیں ہے ہمارے فارمسٹر نے ہماری گورنمنٹ نے دیکھئے بات یہ ہے میں شیخ صاحب کی خدمت میں عرض کروں دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک طرف بھارت اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹ لانچ کر کے بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف آپ کر رہے ہیں عام حدات میں ٹھیک سفر مارے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ کمپیٹیشن آپ کا ڈپلومیٹک ایفرٹ کا ایک جنگ ہے دونوں کے درمیان ڈپلومیٹک وار فیرٹ آپ کہہ لیجئے اس میں مودی صاحب یعنی ایک پارٹی جو ہے وہ جا کے پسلہ ڈپلومیسی کرتی ہے جا کے ملتے ہیں کنمنس کرتے ہیں اور ہم اس ایشو کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ ہم ٹویٹ کرتے ہیں اور گھر بیٹھے ٹیلی فون کر دیتے ہیں ریلیٹیو ایمپورٹنسی دیکھ لیجئے کہ ایک ایشو ہے اس پہ دونوں لوگ لگے ہوئے ہیں اور دونوں کی ایفرٹ میں ایک فرق نظر آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جی بھارت کے ساتھ لوگوں کے مفادات چونکہ جڑے ہوئے ہیں وہاں پہ بڑے ملکوں کے مفادات ہیں تو پھر تو ہمیں بیسے بستر باند کے گھر پہ بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ جی مفادات ہیں وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنیں گے ہم جو جی چاہے کر لیں وہ ہماری فیور نہیں کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے آپ کو محنت کرنی ہے دوسرے کا ضمیر سویا ہے تو سویا رہے اگر اس کے مفادات جڑے ہیں تو ہوتے رہے آپ کو تو نہیں بیٹھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کاف کرنی کے لئے ہوتا ہے ہمارا کیا ہوا ہے ایک سیکنڈ ایک بات اور سن لیجیے ہمارا کیا ہوا کہ ہمیں دنیا میں بھارت نے ستر ازار لوگ ہمارے مارے گئے وہ دنیا میں جا کے ڈپلومیسی وہ کرتے رہے دنیا کو کہتے رہے کہ جی پاکستان ایک ٹیری سٹیٹ ہے دنیا مان گئی دنیا تو اس طرح مانتی ہے کیا نظر نہیں آتا تھا کہ ستر ازار اگر ہم کر رہے تھے اس طرح کی حرکتیں یہ ٹیریزم تو ستر ازار بھارت میں مارے جاتے دنیا کو نظر آتا ہے لیکن آپ نے ڈپلومیسی کے ذریعے کنونس کیا انڈیا نے ان کو یہ وہ چیز ہے جہاں آپ محنت کر کے کنونس کرتے ہیں ہم نے تو جا کے اتنا بھی نہیں کہا لوگوں کو کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کیا ہمیں آپ کیوں ٹیریزم سمجھتے ہیں آج پاکستان کی نہ وہ عزت ہے نہ وقار اصل میں جنرل صاحب آپ بلکہ درود فرما رہے ہیں لیکن پاکستان کا جو پچھلی حکومت تو کم دور تھا اس دور کے اندر پاکستان کی حکومت کا نیریٹیو اس طرح کتھا ہی نہیں مسلم لیڈون کی گورنمنٹ کے اندر مودی صاحب پاکستان میں بغیر ویزے کے آ رہے تھے آپ کے پاس کلبوشن ہے آپ کے پاس کلبوشن ہے آپ کے پاس کلبوشن ہے آپ کے پاس حسان اللہ حسان ہے ثبوت ہے ہر طرح کے آپ کے پاس ثبوت ہے پاکستان کے پاس تمام چیزیں بتا نہیں میں آخر میں پروگرام ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا